اس وقت کے مسلمانوں کو جہاں سے جڑ پکڑنی چاہیے وہ حضرت سعید بن ماز کا وہ واقعہ ہے جس سے آپ کو ہر مسلمان کو پوری طریقے سے آگاہ ہونا چاہیے کہ سعید بن ماز نے کیا کیا اور سعید بن ماز کس طریقے سے پلیس کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کیا رہا تکے نہیں ہیں اور جب بنو قردہ کا واقعہ ہو اور ہو رہا تھا تو سعید بن ماز نے کیا اس وقت حدیث رشاد فرمائی نویر اسلام دائیں ہاتھ پہ کھڑے ہوئے تھے ان کے اور انہوں نے بنو قردہ نے جب کہا تھا کہ سعید میں ہمارا فیصلہ کرے گا کیونکہ ان کو بنو نزیر کا پتہ تھا بنو نزیر نے عبداللہ بن عبی کے ساتھ کیونکہ وہ خزرج کا سردار تھا عبداللہ بن عبی تو اس کو منواہ کے کہہ دیا کہ ہمارے کیونکہ تعلقات اچھے تھے وہ نوردرن فلانکس کا وہ سترن فلانکس کا بندہ تھا ایچلی ساؤتھ ویسٹ کا بندہ قبیلہ تھا تو انہوں نے عبداللہ بن عبی سے کہہ لوا دیا کہ یار تو تو نبی اسلام کی فلانکس کے اندر ہی رہتا ہے تو ہمارے تیرے تعلقات اچھے ہیں تو معافی کروا دے تو بلکل اس طرح سے بنو قریضہ کے جب واقعات ہو رہا تھا یا غزوہ عذاب ہو رہا تھا تو بنو قریضہ نے کہا کہ یار عبداللہ بن عبی نے بنو نزیر کو بچا لیا تھا وہ علی جہودی بچ کے بھاگ گئے تھے تو ہمیں بھی سعید بن مارس بچوالے گا تو اس کو پاس جاؤ کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں یہ حضرت سعید بن مارس اور اس کے سردار تھے یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی بڑا بہت ہی مطلب بیسک بنیاد ڈال رہی تھی سعید بن مارس نے جب جب ان کو نومینیٹ کیا یہودیوں نے خود نومینیٹ کیا کہ جو سعید فیصلہ کرے گا ہم وہ مان لیں گے میں آپ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہے بہت لمبی تفصیل ہے کہ بنو قریضہ کے اپنے فلانکس کے اندر ان کے جب جرگہ بیٹھا تھا تو انہوں نے کیا تین فیصلے کیے تھے یہ اس کی پوری ہسٹری کیا ہے اس کو چھوڑ دیں ابھی میں آپ کو خیال یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت سعید بن مارس کا وہ والی حدیث اور والا واقعہ اور نبیر اسلام نے جو ویلیڈیشن دینے کے بعد پھر قرآن پاک کے جو آیتیں نازل ہوئیں اس واقعے کے اوپر وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تھا کہ اسلامفوبیا is going to be as much as جتنا بھی اسلام پروفاگیٹ کرو گے تو شیطان کی جتنے بھی پیروکار ہیں وہ اسلامفوبیا کی طرف ہی ٹلٹ کریں گے اور یہ اکیلی سادش ہے ان کی تو حضرت سعید بن مارس نے جب وہ بڑا فیصلہ کیا بنو قریضہ کا کہ ان کے تمام مردوں کو مار دو کیوں اور انہوں نے یہی کہا کہ میں ان کو انہی کی کتاب میں سے وہ سزا تجویز کرتا ہوں جو اس جو حرکت انہوں نے کی ہے ان کی کتاب میں جو سزا ہے اس حرکت کی میں تمہیں تمہاری کتاب کی طرف لوٹاتا ہوں ترائیت کی طرف لوٹاتا ہوں ترائیت میں یہ جو میوٹنی کی سزا ہے وہ ہی تمہارے پر نافذ ہونی چاہیے وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت سعید بن مارس جو ہیں نا یہ فیصلہ کریں گے ہماری بھی سفارش کروا دے گا کیونکہ عبداللہ بن مزہر کی سفارش کرا کے نکلوا گیا تھا تو حضرت سعید نے اس وقت کیا کہا اس وقت حضرت سعید نے کہا کہ یا اللہ میں جو بھی بولنے لگا ہوں جو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں فیصلہ کروں جو میں فیصلہ دینے لگا ہوں یہ فیصلہ اب قیامت تک اسلامفوبیا کو دعوت دے گا اور مجھے اس ڈر سے بچا کہ اس فیصلے کے اوپر جو اسلامفوبک منٹیلٹی بنے گی اسے ڈر کہ میں کوئی حکمت کے تقاضے نہ لگاؤں میں وہی کروں کہ جو تیرا حکم ہے جو تیری رضا ہے جس کی وجہ سے میں مسلمان ہوں میں مسلمان اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کی نبی اسلام نے جیسے ہی یہ فیصلہ سنا تو نبی اسلام نے شاہ فرمایہ کے ساتھ تُو نے یہاں پہ یہ بات کی اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں آسمان پہ کر دی کہ اتنی تُو نے جڑ پکڑی ہے فلسفے کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ میرے محبوب بندے کون ہیں قرآن پاک میں کہا اور وہ حدیث ہے وہی اوپر آیت نازل ہو رہی ہے کہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں ڈرتے اسلام کی اوپر جب ملامت آتی ہے کہ اب کرٹسیزم آتا ہے کہ یہ کس قسم کے لاز فالو کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ان کو نہیں سمجھ جاتے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی نقب لگانا کی کوشش کرتے ہیں یہ اس بات سے نہیں ڈرتے یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ میرے جیتے بھی عمر باہر کے ملکوں میں گزری ہے نا وہ اللہ کی طرف سے دیکھیں اللہ کی طرف سے کہ یہ وہ یہی فیصلے کے اوپر ابھی بھی جڑے میں ہیں جڑے میں ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے نبی نے انیس سو بندے جوائنا وہ وہ مارنے کا آرڈر دے دیا تھا اور کہتے ہو کہ رحمت اللہ العالمین ہیں یہ ابھی بھی اچھا انٹلیکچول ڈیبیٹ کے اندر ابھی recent as recent as last year تک میری ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی وہاں پہ اور ابھی پچھلے سال جب رمضان میں یہودی جب مجد اقصہ میں گھسے ہیں اس دفعہ گھسے ہیں نا پرسوں اس طرح پچھلے رمضان میں بھی یہ گھس گئی تھے نا اور جب ان کے اوپر جب مسلمانوں نے کرٹیسزم کیا تو انہوں نے کیا بینر لگائے تل عویب کی سڑکوں پہ لڑکے یہودی لڑکے کیا بینر لے کے آئے کہ بنو قریزہ was your last chance غور سے سمجھیں اس بات کو یہ history میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تین منٹ پانچ منٹ کے اندر میں نے آپ کو contextualize اس لیے کیا ہے تاکہ ایک مسلمان کو پتہ ہو کہ یہ کوئی fashion statement نہیں ہے یہ جو بیٹھے ہیں نا اپنے اپنے pseudo intellectuals بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو نم کرنا چاہ رہے ہیں اور پہ در پہ وار کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں یہ ساری کی ساری باتیں human psychology کے اندر as an opposing philosophy پہلے سے determine کر لی تھی predetermined ہے کہ جب بھی اسلام کی philosophy present ہوگی تو ایک opposing philosophy ساتھ ساتھ چلے گی اس کی